فیمیل انفیرٹیلیٹی لونگ منسرل سائیکل ان شارڈ منسرل سائیکل کیا آپ کی منسرل سائیکل بہت زیادہ چھوٹی ہے؟ کیا چھوٹی یا بہت پیڑی منسرل سائیکل بانچ پن قصبہ بن سکتی ہے؟ مکمل معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ہوسٹ آرزو ملیک ناظرین آج کا موضوع بہت زیادہ ایم ہے اور خواتین اس مسئلے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں اور اس مسئلے کی وجہ سے بہت سے فیمیل کو کنسیر کرنے میں پرابلم کو فیز کرنا پڑتا ہے ناظرین آج میں بات کروں گی خواتین میں چھوٹی منسرل سائیکل اور لونگ منسرل سائیکل کے بارے میں کئے عورت کے پیرئرز بتاتی ہیں کہ عورت کے بچے دانے کتنی ہیلڈی اور کتنی انہیلڈی ہے ہر خواتین کی منسرل سائیکل مختلف ہوتی ہے کچھ خواتین کی منسرل سائیکل چھوٹی ہوتی ہے اور کچھ خواتین کی منسرل سائیکل لمبی ہوتی ہے یہ دونوں صورتوں میں ایرگولر سائیکل ہے اگر عورت کے سائیکل 21 دن سے کام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عورت کی منسرل سائیکل بہت زیادہ چھوٹی ہے یعنی اگر عورت کو پیرئرز ایک یا دو دن کی ہوتے ہیں اور بلیڈ فلو بہت زیادہ کام ہے تو یہ چھوٹی سائیکل کی علامات ہیں اگر عورت کے پیئرز ایک یا دو دن آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ دانی زیادہ سید مند نہیں ہے اور یوٹریس کی وال بھی بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے اور نہ ہی ٹھیک ہے اگر ٹھیکنس کم ہوگی تو انڈا سپام کے ساتھ فیٹیلائز کرتا ہے تو یہ بچہ دانی کی وال کے ساتھ اٹیج ہو جاتا ہے اگر یہ وال بہت زیادہ تھنڈ ہو گئی ہے تو اس میں پریگننسی کو مکمل کرنے کی طاقت نہیں رہی گی اور مسکیریج کے چانسز بڑھ جاتی ہیں اس کے علامات چھوٹی منسٹرل سائیکل میں آویلیشن کے بعد والا پیئرز چھوٹا ہوتا ہے اور پریگننسی کے لیے یہ پیئرز بہت زیادہ ہم ہوتا ہے کیونکہ اس میں پروجسٹرون ریلیز ہوتا ہے اس کے بعد لانگ سائیکل کے بارے میں بات کھلتی ہوں یہ سائیکل پینتیس دن یا اس سے زیادہ کی ہوتی ہے اور یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ عورت کی آویلیشن نہیں ہو رہی ہوتی اور نہ ہی پروپرلی ایک ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ ہوتین میں انڈا بنتا ہی نہیں ہے اس کے وجہ سے ہوتین کے پیئرز میں پرابلم آتا ہے اور اسے کہیں مہینوں تک پیئرز نہیں آتے یا پھر اگر پیئرز آتے ہیں تو ان دو ہی پیئرز کی سائیکل 35 دیز کی ہوتی ہے لانگ منسٹرل سائیکل یا شارٹ منسٹرل سائیکل ان دونوں صورتوں میں عورت کو سیوکنسیو کرنے میں پروپرلیم کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی ہوتین کو چاہیے کہ مسئلہ سے نجات کے لیے پروپر علاج کروائیں اب میں ہر بل طریقہ علاج کے بارے میں بتاتی ہوں ان تمام مسائل اور وجوہات کو مدنظر رکھتے ہوئے تحصیل دوہانہ کے ماہرین حکمہ ڈاکٹرز، لیڈی ڈاکٹرز، فارماسیسٹ اور سائنٹسٹ نے بے اولادی کے مشہور روحانی معالج، حکیم و ڈاکٹر اور طارق محمود تحصیل کی سرپرستی میں مختلف قسم کی جڑے گوٹیوں پر تحقیق اور ریسرچ کے بعد خواتین کے پیریئرز کے تمام مسائل کے خاتمے کے لیے بہترین علاج مطارب کروایا خواتین کے لیے یہ علاج بہترین نتائج کا حامل ہے تحصیل دوہانہ کا یہ علاج عورتوں میں ہارمونز کو متوازن رکھتا ہے وہ خواتین جت کو مس پیریئرز کا پرابلم ہے یہ تمام اندرونی نظام پر قدرتی طریقے سے اثر انداز ہو کر مواری کو ریگولر کرتا ہے جس سے عورت کو کنسیف کرنے میں پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تحصیل دوہانہ کا ہارمونز علاج آفریز میں موجود فولیپلز کو خدری طریقے سے بڑھاتا ہے جس سے عورت کو مواری بھی آتی ہیں اور انڈے بھی پروپر ریلیز ہوتے ہیں وہ خواتین جن کو آوویلیشن نہیں ہوتی اس کا علاج کی بردولت ان خواتین میں انڈے بھی بڑھتے ہیں اور آویلیشن بھی پروپر ہوتی ہے یہ علاج سٹریس کو ختم کر کے عورت کو اندرونی اور بیلونی طور پر سیاد مند بناتا ہے تحصیل دوہانہ کا یہ علاج مکمل طور پر قدرتی اور اس کا کسی قسم کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ علاج عورت کے مسائل کو ختم کر کے آپ کی اولاد کو خوششکل سیاد مند اور مکمل خدوخال کے ساتھ جنم دینے میں محاون ہے یہ قدرتی طریقے سے ماں اور بچے کی سیاد کو برقرار رکھتا ہے جس سے بچے کی اپلیٹیشن بہتر طریقے سے ہوتی ہے وہ تمام حواتین جو مواری یا بانچ پر کا شکار یا جن حواتین کے بار بار مسکیریج ہو رہے ہیں وہ تحصیل دوہانہ کا حربل علاج ضرور ازوائیں کیونکہ تحصیل دوہانہ دنیا میں اولاد کے حصول کا زامن ہے اور بہت سے بے اولاد جھوڑے تحصیل دوہانہ سے علاج کروا کر آج ایک پرسکون اور خوشیار زندگی بسر کر رہے ہیں اب میں حواتین کو کچھ احتیاطی تدبیر کے بارے میں بتاتی ہوں تمام گرم تیز مثالے والے کھانوں سے پریز کریں فاسٹ فوڈ اور کولڈنکز کا استعمال ترک کر دیں کھانے میں سبزیوں اور پھڑوں کا استعمال لازمی ہے زنگ سے پرپور فران کا استعمال کریں سٹریس سے جس حد تک ہو سکے خود کو دور رکھیں اور خوشگوار اور پرسکون بہول میں رہیں اس کے متعلق مزید معلومات تو رین مائی کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دواحانہ ویزٹ کریں اور سکرین پر دیئے گے نمبرز پر ہم سے رابطہ کریں تاہم وہ حواتین جو کسی وجہ سے کلیننگ نہیں آسکتی وہ اپنی رپورٹس ہمیں وٹس اپ کریں تمام ادویات گھر بیٹھے مگوا سکتی ہیں اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ افید